جل رہا تھا اس سے شاید ہم لوگ اور جتنی بھی جو پروگریسی پارٹیاں ہیں انہوں نے شاید اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کہ میں پیچھے مڑ کے دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں جب وہ اندرہ گاندھی کا امرجنسی کا وقت آیا تھا مجھے یاد ہے میں اس کے بعد میں جینیو آیا ستھتر میں میرا ایڈمیشن ہوا یہاں پہ اور مجھے ایک واقعہ یاد ہے پروفیسر آنڈر گنڈر فرانک آپ نے سنا ہوگا ان کو جینیو نے چار لوگوں کو بلائی گیا تھا ایک ایک کر کے اس میں فرانک بھی تھے سمیر امین بھی تھے اور ان سے کسی نے پوچھا کہ ہندوستان کا جو کلاس سٹرگل ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس دن کے اخبار میں ایک کوئی ٹائمز اف انڈیا میں ایک کوئی ہیڈلائن تھا and the term which was boldly displayed there was emergency and انہوں نے وہ اخبار نکالی اور کہا this is what i want to say ہمیں اس سمیں بات سمجھ میں نہیں آئی بہت سارے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ امرجنسی کو سامنے لائیں آپ اس کرم کو دیکھئے bank nationalization who loses khan coal nationalization who is the loser contract workers who is the loser come over to legislative politics land reform سے کو زیادہ نہیں کر پاتے آپ لیکن land to the tiller act تو لے آتے ہیں آپ who is the loser تو میرے خیال سے میں بھی بیہار کر رہنے والا ہوں علی انور جی کے طرف سے اور ایسے جگہ سے رہنے والا ہوں جہاں پہ چار سو اکڑ والا مستی میں ہے اور جس کے پاس بیس اکڑ زمین ہے اس کی دس اکڑ زمین چلی گئی دس اکڑ والے کی پانچ اکڑ چلی گئی لیکن وہ چار سو اکڑ والے کا کچھ بال باکہ نہیں ہو پاتے ہیں وہیں پہ بیس سال تک بڑا ہوں بعد میں آیا اور آنکھیں کھلی ہوئی تھی تو کچھ سمجھ میں آنے لگا تھا I am sorry I am taking you on to my biographical details but that's not the point جو مدہ میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ورگ وہاں پہ پھر سے سنگٹیت ہونے لگا اور اس کو سب سے بڑا جو ڈر تھا کہ یہ جو backward classes کی جو politics سے جو جو ان کا representation assemblies میں بڑھ رہا ہے اس کے خطرے سے کیسے بچیں یعنی کہ وہاں پہ بھی property classes نے اپنے آپ کو بچانے کا ایک نیا گھٹ بندن کیا اور اس کے لئے ان کو کسی party کی ضرورت نہیں تھی they needed to just break it into pieces ہے نا اور اس لئے اور اس کو ہم نے نہیں دیکھا ہم گنگا جمنی تہذیب کی بات کرتے رہے ہیں ہم ہندو مسلم ایکتہ کی بات کرتے رہے ہیں میرے شہر میں 1967 میں I was 10 years of age سنا کہ مسجد میں جو ہے وہ تو پتہ نہیں کیا کیا بم اگرہ سب آ گیا اور مسجد میرے گھر سے بس یوں کہ آپ یہاں سے چلیے اور پانچ اوڑے نماز دا کر کے آ سکتے ہیں آپ واپس تو اس سمیں کے لوگ جو تھے کچھ جو پرانے قسم کے لوگ تھے انہوں نے کہا صاحب ہم تو جائیں گے مسجد مولانا صاحب سے ملیں گے کہیں گے بھائی یہ اس طرح کی بات ہے ہم لوگ چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں so there was a process to in fact resolve these issues and it got resolved and I am so happy کہ میرے شہر میں اس کے بہادیا اس کے پہلے کوئی history ویسی نہیں ہے جہاں پہ کوئی اتنا tension ہو although my town has nearly about 25 to 28 percent muslim population and we grew up with them ہے نا ہم ان کے ساتھ بڑے ہوئے لیکن دھیری دھیری آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جتنا ہم پہلے جانتے تھے ایک دوسرے کے بارے میں وہ اب ختم ہوتا چلا گیا آپ کے generation میں آپ کے دوست ہوں گے لیکن آپ ان کے بارے میں کتنا جانتے ہیں آپ ان کے ہاں جب کوئی تو یہ جو disconnect ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں جو connection ٹوٹا ہے جو پہلے تھا چاہے کسی صورت میں بھی تھا وہ ایک بہت بڑا بہت بڑی کھائی کھوڑ گیا ہے اور اس کے لیے political parties نے اس کا استعمال کیا somewhere you know we lost the track and unfortunately it was my generation which lost the track کیونکی آج میرے ہی generation سارے politics مطلب جو پچپنس سے پہنسیٹ والے لوگ ہی تو ہیں ابھی جو سارا گربڑ کیے بہتے ہیں ہے نا کچھ اور چالیس والے بھی ہوں گے but we continuously kept losing that connect that is at the personal level at the community level and when we lost these connects simultaneously it was not very surprising that you could replace those connects with the new kind of formation that is where caste identities could take place could replace the idea of India جو آپ کہہ رہے تھے ہم جاتی I remember in 1975 آپ کو بھی یاد ہوگا صاحب کے Jai Prakash Narayan کے احوان پہ حالانکہ میں Jai Prakash Narayan کا بالکل follower نہیں تھا اس سے میری عمر ہی کہ میں ان کا follower بنتا لیکن اتنا معلوم ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تھوڑا بہت کام کرنے کا موقع ملا کچھ ہفتے مہین جیل بھی ہو کے آیا لیکن اس سمیں جب جنیو توڑو ابھیان چلا تھا آپ کو یاد ہو گئی گیارہ بجے کے سمیں کہا گیا کہ سارے symbols جو ہیں جو caste سے associated ہیں جو religion سے associated ہیں and youth of my age then of your age now maybe even younger ان سبوں نے اس کو demonstrate کہ irrespective of جنیو پہنے کی سب کو اجازت ویسے بھی نہیں تھی آپ بھی جانتے ہو اگر آپ جاتی جاتی کے اور اس کرم کھانڈ کو سمجھتے ہوں گے مجھے کم سمجھ میں آتا ہے اسی لئے میں نے اپنا سرنم بھی بدل دیا میرے پیتا جی کا سرنم کچھ اور میرا سرنم کچھ اور میں پیتا جی کو داخلہ کرانے گے اسپطال میں ڈلی میں وہ بند آڈ گئے آپ کے پیتا جی نہیں ہو جا کو بھی ہو میں پیسہ دینے کے لئے تیار ان کو admit کرو he needs critical care کہ رہے کیسے ہو سکتا یہ ورمہ ہے آپ سے نا آپ کہہ agree میں تو سمجھتا ہوں کہ پیچھلے پندرہ سے بیس سال میں ہم چاہے کتنے بھی آپ کو جنت ترک کہتے ہوں چاہے کسی طرح کے پارٹی کسی طرح کا کنفیگریشن ہمارے پاس ہو جنت کے بیچ جا کے کام کرنے کی ہماری کوئی پرکریہ نہیں رہی ہے we really did not know as to what was really happening on the ground brick clean workers کے پاس جا کون کام کر رہا کبھی دس لوگ چلے گئے وہ جو سب سے پائیدان پہ سوش اکانومک ladder پہ سب سے نیچے ہیں آج ہم NPR کی بات کر رہے ہیں NPR کے 2010 میں جو ڈھانچہ نکلا تھا کیا ہم نے اس پہ کبھی کوئی پرتیقریہ ظاہر کیے کہ آور کنیکٹ آن آئیدر سائید انگیجمنٹ ویڈ اس ایجنسیز اور دوسری طرف ایک کلینڈسٹائن انڈرسٹانڈنگ کے اندر ہم نے اس پرکریہ کو ہونے دیا جس سے ہم دو طرح کی بات کو کر سکے ایک جہاں پہ پھر سے وہ جو فراغمنٹ ایلیٹ تھا جو پہلے جس کو کیا آپ کہ سکتے کہ بھائی وہ بھومیار راجپود ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتا کہیں کہیں local علاقے بھومیار اور بھومیار ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتا we allowed them to re assemble they got reassembled in order and that I don't call them brahmin or anything I call them the property classes and these property classes were there among the Muslims as well you know and there was absolutely no problem between Khan Sahab of this side and Verma Ji of that side or Sinha Ji of that side there was absolutely no problem there was a simple single agenda you refer to Shra Banu I remember as a youth activist I went around in different parts of India with Daniel Latifi who was then pleading the case in the Supreme Court he was a lawyer we had to give it up because you know we had no money left you know couple of days also travelled with Arif Mohammed Khan you know then I realised that you know he is also now getting perhaps you know I also thought the same way as any person of that age 21 22 23 you would perhaps think of it was bad it was absolutely a wrong kind of thought but somehow it happened let me take you to yet another situation that is what I was saying that you know we lost the connect the democratic so called socialist or whatever parties that we secular parties we allowed these divides to again become wider these divides instead of bridging it or erasing it we allowed them to become so that is absolutely not the connect that we are really talking about the connect was much deeper at the level of work at the level of sharing community resources together